مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں تو تشہد کے بعد ہم لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں تو لاحقبر مطلب رفع دین کی طرح کرتے ہیں نا شیف لیکن اگر سمجھ لی جب ہم پجر میں گیا ایک رکعت میں سو گئی تو جب واپس کھڑا آتا ہوں تب ہی بھی کرنا ہے یہ یا جی ہاں بھی ایک مسئلہ آتا ہے جو آپ نے سوال کیا کہ دو رکعت کے بعد تشہد کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پھر ہم کو جب اللہ اوپر کر کے کھڑے ہوتے ہیں نا تو اس میں بھی رفع دین کرنا ہوتا ہے وہ ثابت ہے تو تشہد کے بعد بھی رفع دین کرنا یعنی کھڑے ہو کر کے رفع دین کر کے پھر آتا ہوتا یہ ثابت ہے اور صحیح حدیث ہے اب یہ جو مسبوخ والا مسئلہ ہوتا ہے اس میں مسبوخ کے بارے میں کوئی روایت نہیں ہے کوئی حدیث نہیں ہے مسبوخ کا مطلب کیا ہوا کہ ایک شخص اب مان لیجئے کہ ایک شخص جو ہے چوتھی رکعت میں جا کر کے شامل ہوا چوتھی رکعت تو ایک ہی رکعت ہوئی اب امام تشہد میں بیٹھ گیا تو اس کو بھی بیٹھنا ہے اور پھر کھڑا ہوگا تب یہ مسبوخ ہے نا تو اب کھڑا ہوا تو کیا پھر وہ اللہ اوپر کہہ کر کے جب کھڑا ہوگا تو کیا وہ ہاتھ بھی اٹھائے گا کیونکہ یہاں ابھی اس کا تشہد نہیں ہوا ابھی تو ایک ہی رکعت ہوئی ہے یہ سوال آتا ہے اسے ہی فجر کی نماز میں بھی سیم وہی مسئلہ آئے گا کہ ایک رکعت چھوٹی ہے اس کی تو ایک رکعت پڑھ لیا ہے تشہد کیا اور اب اس کے بعد جو ہے کھڑا ہوا ابھی ایک رکعت ہوئی ہے ابھی تو دو رکعت والا تشہد نہیں تھا کہ وہ کھڑا ہوا تو اس کو رفیدین کرنا ہے تو اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں آئی لیکن تشہد کے بعد کھڑے ہوں گے تو رفیدین کریں گے اس کے بارے میں حدیث آئی ہوئی ہے تو یہاں پر بھی چونکہ شکل وہی ہے شکل کیا ہے کہ تشہد کے بعد ہی وہ کھڑا ہوا ہے تو اس لئے اس کو رفیدین کرنا چاہیے یہ نوٹ کر دیجئے گا بس یہی ہے اس کے اندر دلیل یہی ہے اس کی تشہد کے بعد کھڑے ہوں گے رفیدین ثابت ہے اور اس شکل میں بھی وہ تشہد کے بعد ہی کھڑا ہوا ہے تو اس کو رفیدین کرنا چاہیے انجزاک اللہ خیشی